دوستو کیا مسلمانوں کو مسلم لیڈرشیب کی ضرورت نہیں ہے لوگ سبا چنو دوہجار چوبیس میں مسلمانوں نے کیا سنکیت دیا ہے بیہار کے کشنگن لوگ سبا سے امائیم کے امیدوار رہے اخترالی ایمان صاحب چناؤہارے آسام سے بدر الدین اجمل صاحب ہارے بیہار کے سیوان سے ہنا صاحب چناؤہاری وہیں اورنگاباز سے امتیاج جلیل صاحب چناؤہارے لیکن لوگوں کا ماننا ہے کہ بھائی ایک سیٹ دو سیٹ تین سیٹ لے کر یہ کیا کریں گے خاص طور پر یہ سوال مسلم موٹرز کا ہے اور لگاتار مسلم موٹرز کانگریس پر اعتماد کیا انڈیا گڑبندن کو اعتماد کیا چکہ ان کو سرکار بنانی ہے اس کو لیڈرز ہی بچانی نہیں ہے وہیں آپ کو بتائیں گے دوستو پورنیا لوگ سبا جہاں کشنگن لوگ سبا سے سٹے پورنیا لوگ سبا ہے حالانکہ کشنگن لوگ سبا میں پورنیا جیلا کے دو بدھان سبا آتے ہیں اس کے بوجود بھی یہ اثر نہیں رہا وہاں آجاد امیدوار پپو یادب نے چناؤ جیتا آرجیڈی نے بھی امیدوار اتارا تھا جڈیو نے بھی امیدوار اتارا تھا لوگوں نے وہاں پر آجاد امیدوار کو ورڈ دیا چونکہ ان کو لیڈرزیپ بچانا تھا اور ایک بہتر لیڈرزیپ ایک بہترین لیڈر پپو یادب ہیں ان کو بچانا تھا اسی وجہ سے لوگوں نے اسے چناؤ اور آج جو ہے پھر وہی انڈیا گڑبندن کے سپورٹ میں ہوں گے وہی بات جو ہے ہینا صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ بھی آجاد امیدوار بیہار کے سیوان جلے سے تھی لیکن وہاں پر ایسا کچھ نہیں دکھا وہاں کے مسلمانوں نے بھی اسے نظر انداز کیا ہے چندرہ سکھر آجاد بھی چناؤ جیت جاتے ہیں لیکن اخترالیمان صاحب نہیں جیتے ہیں پارٹی میں رہ کر بھی نہیں جیتے ہیں ہینا صاحب بھی نہیں جیتے ہیں یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی لیڈرزیپ کی اور جرورت نہیں ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سرکار بنانے کو لے کر جو کھیچا تانی چل رہا ہے اور اس وقت جو مسلم مد آتا ہے وہ برے خوص ہے کہ اس بار بھلے ہی موڈی سرکار بن رہا ہو لیکن گڑبندن کے سیوگ سے بن رہا ہو لیکن اس گڑبندن کو دیکھنا چاہیے کہ کن کن سماج کے لوگوں نے اس گڑبندن کو مل کر بنایا ہے اور وڈ دے کر ان کے امیدوار کو جتایا ہے سبھی سماج کے لوگ جو ہے اپنا نیتا اپنے سیٹ کو بچانے میں کامیاب رہتے ہیں وہی مل کر جو ہے گڑبندن میں سامل ہو جاتے ہیں اور آج انڈیا گڑبندن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سبھی جو جاتی دھرم کے ایک ایک سیٹ لے کر وہ پہنچ چکے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی حصہ داری کی مانگ کریں گے اور صاف طور پر جو ہے ان کا ایک الگ ہی پہچان ہوگا لیکن مسلمانوں نے جو نظرانداج کیا ہے اپنے لیڈرسیپ کو کھویا ہے اور پورا اعتماد انڈیا گڑبندن اور ساتھی ساتھ کانگریس پر اعتماد کیا ہے آر جیڈی پر اعتماد کیا ہے سماج وادی پر اعتماد کیا ہے لیکن مدے پر جو اصل مدہ ہے جو خاص طور پر این آر سی ایم پی آر سے لے کر ترہ ترہ کے قانون بنایا جاتے ہیں ان مدوں کو لے کر آخر میں اسود الدین ویسی صاحب ہی بولتے ہیں ایم آئیم کے سانسد ہی بولتے ہیں آپ کہیں نہ کہیں یہ سوچتے ہوگے کہ اس بار کیا ہونے والا ہے یعنی جو فیصلہ لیے ہیں مسلم سماج کے لوگوں نے ٹھیک ہے آپ آر جیڈی کو وڑ دیں سماج وادی پارٹی کو وڑ دیں یا آپ کسی بھی راج نیتی سکولر پارٹی کو وڑ دیں لیکن آپ کہیں نہ کہیں ان کے چکر میں اپنے جو لیڈر ہیں اس کو کھو رہے ہیں اگر وہی لیڈر کو آپ آجاد امیدوار میں کامیاب کرتے یا ایم آئیم میں کے امیدوار کو کامیاب کرتے تو یقیناً ہے کہ یہ انڈیا گڑبندن کو ہی سپورٹ کرتا اور موڈی سرکار کو روکنے کے لیے کام کرتا جس طرح سے آج لمبی فیرست دیکھ رہے ہیں آپ کا بھی ایک دو سٹ وہاں پر جڑتا اور آپ کے حصے داری ہے اور آپ کا اہمیت بڑھتا بارہ حال دوستو لگاتار اس وقت دوہجار چوبیس لوگ سوچناؤ ختم ہونے کے بعد سرکار کو لے کر آپ دیکھ رہے ہیں وہیں بیہار کے سی ام نتیش کمار کو بھی دیکھ رہے ہیں اب کیا کریں گے وہ کی اس بی جے پی سرکار کو بنانے میں اہم رول رہے گا یا وہ پھر انڈیا گڑبندن میں جائے گا کھیچہ تانی چل رہا ہے درچندر بابو نائیڈو بھی لگاتار کھیچہ تانی میں سامل ہے اس وقت جو ہے کہیں کہیں سوچل میڈیا میں ایک آواز ہے کہ مسلم سماج نے اپنا لیڈر سیف کھوتا دکھائی دے رہا ہے اور اس بار جس طرح سے لوگ سبا چناؤں میں جو تمام تر شیکل اور پارٹیاں ہیں وہ مسلم امیدوار کو کم ٹکٹ دیا ہے اس کے بوجود بھی جو ہے مسلم امیدوار کوئی ایم آئیم کا دامن تھاما ہے کوئی آجاد امیدوار سے آیا ہے لیکن مسلم سماج نے اس کو بھی نکارا ہے اور وہیں سبھی جاتی اور دھرم نے مل کر اور مسلم سماج اور اس امیدوار کو کامیاب کیا ہے جہاں پر گیر مسلم امیدوار ہو جیسے پپو یادب کو مسلم سماج نے ایک طرف ووٹ دیا ہے اور ان کو سبھی جاتی دھرم کا ووٹ ملا ہے اور اسی وجہ سے ملا ہے کہ پپو یادب بہترین لیڈر ہے لیکن کیا آپ کے نظر میں افترالیمان صاحب بہترین لیڈر نہیں ہے کیا آپ کے نظر میں امتیع جلیل صاحب بہترین لیڈر نہیں ہے پروسان صد مرہوم صاحب الدین کی پتنی بہترین لیڈر نہیں ہے کیا آپ کے نظر میں بدر الدین ازمل صاحب بہترین لیڈر نہیں تھا ان کو کھویا ہے اب کہیں نہ کہیں اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے اور مسلم لیڈرسپ اور مسلم سیاسی بیداری لانے کے لیے جس طرح سے امائیم کے راستی ادھج بیرشترہ صدود دین اور ویسی سنگرس کر رہے ہیں حیدر آباز سے نکل کر پورے دیس میں ایک ماحول بنا رہے ہیں اس ماحول میں کس طرح سے کامیاب ہو پاتے ہیں بہرحال دوستو مسلم سماج نے اس بار جو فیصلہ لیا ہے وہ بہتر فیصلہ ان کے لیے ہوگا چونکہ دیکھ رہے ہیں اس وقت انڈیا گڑبندن اور ایک طرف موڈی سرکار جو ہے سرکار بنانے کے لیے لگاتار جو ہے پڑیاس میں ہے اور کون باجی مارتا ہے اور کیا پھر ہوتا ہے آنے والے دنوں میں یہ آپ کو دیکھنا ہے لگاتار اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے دیمیسیج نیوز یوٹیوب چینل میں آپ نئے ہیں تو سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو صحیح سمیں پر ملے چلے دوستو آج بس اتنا ہی تب